بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سیدنا و مولانا محمدی و علیہ و صحبی و بارک و سلم اسلام علیکم امید ہے آپ سبیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مای یوٹیوب چینل آج جب بنانے جا رہی ہیں رمضان مبارک کی افطاری کے لیے بہت سپیشل گسی کوفتہ جو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے یہاں پہ میرے پاس ہے تقریباً ایک کلو کی ماں میں نے لے لیا تھا چیکن کا اور اس میں ون ون ٹیبل سپون ہم نے سالٹ اور لال مرچ پاودر ایٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ تین پیاس چلے جائیں گے اور چار ہری مرچیں اور یہاں پہ میں پاس ہافٹ ٹیبل سپون بلیک پیپر ہے یہاں پہ میں پاس دو ٹیبل سپون ہشک دنیا ہے یہاں پہ دو ٹیبل سپون زیرہ ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے دو کپ بیسن لے کے اس کو اس طرح سے بون لینا ہے جب تک کہ اس کی ہشپو نہ آنا شروع ہو جائے تو یہاں پہ اس کی ہشپو آنا شروع ہو گئی تھی تو میں نے اس کو مکسچر میں اٹ کر لیا ہے اس طرح سے یہاں ہم مکسچر میں ڈالنے کے بعد اچھے تھی کیسے اس تمام کو مکس کر لیں گے اور یہاں پہ میں پاس بوائل ایگ ہیں ان کو اس طرح سے میں نے چار پیسز میں کر لینا ہے اور جو ہمارے پیٹر تیار ہو چکا تھا اس میں ہم نے اس طرح سے ایک چوتھائی انڈا جو ہے اس طرح سے رکھ کے اس کو بند کر لینا ہے اس طرح سے ہم لوگ انہیں اپنے باقی کے کافتے بھی تیار کر لینے ہیں اور ان کو اچھے تھی کیسے شیپ دے لینے ہیں گول تو یہاں پہ دیکھیں ماشاء اللہ ہمارے تیار ہو چکی ہیں آپ لوگ ان کو اس طرح سے ہی ڈیپ فریز بھی کر سکتے ہیں اور رمضان المبارک میں آپ لوگ پورا رمضان انہیں چلا بھی سکتے ہیں آپ اس کو ایزا سناک بھی یوز کر سکتے ہیں اس طرح آئل میں فرائی کر کے بچوں کو دیں یہ ویسے بھی پور ٹیلیشیس بنتے ہیں اگر چاہیں تو آپ اس کا سالن نہ بھی بنائیں اس طرح بھی اس کو کھا سکتے ہیں فرائی کرنے کے بعد تو یہاں پہ ہم لوگوں کے گولڈن ماشاء اللہ سے ہو چکے ہیں تو ہم لوگ نے ان کو نکالیا ہے اب ہم لوگ مسالہ سالن کا بنانے کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ میں پاس 3 ٹیبل سپون آئل ہے اور اس میں میں نے تقریباً ایک پیاز مکٹا ہوا بری کیٹ کر لیا ہے میرے پاس ذرا بڑے سائز کا تھا اور یہاں پہ میں پاس 3 ٹیبل سپون کے برابر یہاں پہ لیسن بن رہا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ میں نے کوئی دھٹ ٹوپاٹر ایٹ کیا ہے اس میں اور یہاں پہ کچھ ہرہ پیاز چل لے جائے گا اور یہاں پہ 3 ہری مرچیں اور اجرک کا پیسٹ یہاں پہ 2 ٹیبل سپون اور یہاں پہ 1 ٹیبل سپون حلدی اور 1 ٹیبل سپون ہی لال مرچ اور یہاں پہ ون ٹیبل سپون سالٹ ایٹ کر کے ہم اچھے طریقے سے مسالے کو بھون لیں گے تو یہاں پہ ہم لوگ اس میں تقریباً دو گلاس پانی ایٹ کر لیں گے اور اس کو ڈھام دیں گے تاکہ ہماری جو سبزیاں ہیں ہمارا مسالہ اچھے طریقے سے تیار ہو جائے تو یہاں پہ پندرہ منٹ کے بعد ہمارا مسالہ ماشاءاللہ سے تیار ہو چکا ہے تقریباً جو سبزیاں ہیں وہ اچھے طریقے سے ٹینڈر ہو چکی ہیں اب ہم اس میں اپنے کوفتیں جو ہم نے فرائی کیے تھے ہم اس طرح سے ڈال لیں گے اور تقریباً یہاں پہ ہم لوگوں نے اس کو پانسے دس منٹ کے لیے بھون لینا ہے یہاں پہ اس طرح تو یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ ہم لوگوں کا جو آئل ہے وہ سپریٹ ہو گیا سالن سے مطبق ہم نے اس کو اچھے طریقے سے بھون لیا ہے اور ہمارا سالن ماشاءاللہ سے پرفیکٹی تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کر لیں گے اور اس کے اوپر آپ جو بھی چاہیں سپرنگل کر کے اس کو سرف کریں تو دیکھیں ماشاءاللہ گارنش کیا ہوا ہے اور اتنا زبدست پناہ ہے اگر آپ کو ہماری یہ ریسی بھی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چانل کو سبسکرائب کر دیں دعا میں یاد رکھیں لوٹ کہیں گے ایک زبدستی ریسی بھی کے ساتھ اللہ حافظ